اسلامی ایڈیالوجی کانسل اچھا موقع ہوتا ہے کہ علماء اور مشایق کے ساتھ ایک رابطہ رہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور مشایق مسجد اور ممبر ایک بنیادی ستون ہے معاشرے کا جو اب تک اس کی طاقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں گیا اور میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اہمیت دیتا ہوں اور مسلسل اپنے تین ساڑھے تین سال کی ذمہ داری کے دوران اس بات کا ذکر کرتا رہا ہوں تو جناب علی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مضمت ہم نے کی ہم کر رہے ہیں جو پشاور کے اندر واقعات ہوئے واقعہ ہوا اور جو سارے پاکستان کے اندر مختلف دنوں کے اندر سیالکورٹ میں ہوا اور جگہوں پر ہوا اور یہ ایک طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ انتہا پسندی کے حوالے سے سازشوں کے حوالے سے فرقہ بارانہ منافرت پھیلانے کے اعتبار سے کوشش ہے ادم رواداری ہے یہ سب ایک مکسچر بن گیا ہے کہیں ادم رواداری ہے کہیں نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس کن حدود کو وہ پار کر رہے ہیں پاکستان کے قانون کی ریاست کے قانون کو اہمیت نہیں دے کر جس کو کینگرو کوٹ والی کیفیت تو پھر بھی کوئی کوٹ بنتی ہے جس کے اندر جج جو ہے وہ کسی کی مرضی کا لگ جاتا ہے یہ سڑک پر احتساب کرنے کا جو انداز ہے فیصلہ کرنے کا ماب وائلنس این ماب لنچنگ یہ کبھی بھی اسلام کے اندر تھی نہیں یہ کہاں سے لوگ پکڑ لیتے ہیں اس بات کو کہ میں کر سکتا ہوں ایسا تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کو میں آگے چل کر آپ سے ذکر کروں گا کہ سوشل میڈیا میں نے پھیلایا ہے اور پھیلتی ہیں سوشل میڈیا کے اندر اور میں بڑا متعلاشی رہتا ہوں کہ جب میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو وہ فورم ایسی ہے کہ جہاں کوئی کہہ کر گزر گیا ایک چائے خانے کی انداز سے ہے چائے خانے میں بھی لوگ روادار ہوتے ہیں یہ ایک اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ کھڑکی کے باہر سے کسی نے کوئی بات کہی اور چلا گیا اور گالی دی چلا گیا تو میں تلاش کرتا ہوں کہ کون ہے کس بیک گراؤنڈ سے مجھے گالییں پڑ رہی ہیں تو اس کے اندر مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ جب میں ان کے پروفائل کو دیکھتا ہوں تو اس پروفائل پر بندے کی تصفیر ہوگی کلمہ ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا اور نیچے گالیوں ہوں گی کمال ہے یعنی میں خود تصور نہیں کر سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کا رواداری کے اعتبار سے درگزر کے اعتبار سے ایک بہت بڑا پہاڑ نصیحت کا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی وہ خطاب کر رہے ہیں علماء مشایخ کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ علماء اور مشایخ معاشرے کا بنیادی ستون ہیں یہاں ایک بریک جس کے بعد ہیر لائنز پھر آپ کو لیے چلیں گے براہ راست اسلام آباد جہاں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی علماء مشایخ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں کالج نہیں گیا ایک دن نہیں گیا وہ آئی نہیں دوسرے دن مجھے پتا چلا شاید وہ آئے گا دوسرے دن بھی نہیں گیا تو وہ جب آیا تو میں نے اس سے تازیت کی جیسے ہمارا طریقہ کار ہے اس نے کہا یہ پچھتر تہتر کی بات آپ سے کر رہا ہوں مجھے وہاں سے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت زیور ہمارے پاس ہے اس کی پریزرویشن اور اسی گھر کے اندر اگر درار پڑے اس انداز سے درار پڑے کہ تربیت کے حوالے سے سوشل میڈیا اور ٹیلیویجن ماں باپ کی تربیت سے کا بوجھ اٹھا کر اس کو کرپٹ کر دے تو یہ ہماری ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ گھر میں ٹیلیویجن مطلب اس میں خرابہ ہے تو ہمارے ہاں دو سال ٹیلیویجن نہیں تھا یہ میری شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو میں نے چپکے سے گھر کے اپنے کمرے کے اندر بیڈروم کے اندر ایک ٹی وی رکھ لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمیجیٹ ری ایکشن لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا خراب راستہ ہے اس کو روک دو لاؤڈ سپیکر کو روک دو ٹی وی کو روک دو یوٹیوب بین کر دو ہم نے آپ کے ابھی پہ چند سالوں کے اندر ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ یوٹیوب بین کر دو کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے روکو اس جلغار کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر سب سے بڑی چیز گھر کے بعد سکول ہے سکول کے اندر یقصہ تعلیمی نساب کا جو آپ لوگوں کے مشاورت کے ساتھ بات تیہ ہو رہی ہے یہ بہت بڑا مارکہ ہے جو اس حکومت نے اس کو سر کیا ہے اس کے اوپر مصر رہیے گا اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے ظاہر ہے بڑے اشتراک کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علماء اور مشاہق کے اوپر اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل پر علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ پر نور الحق قادری صاحب آپ کا کہ سب کو اکھٹا لے کر چلنا اور کیوں کیونکہ میں اس کی وجہ آپ کو آگے بتاؤں گا تو لہٰذا مسجد اور ممبر اور سکول کی بھی اسی طرح سے اہمیت ہے میڈیا بہت اہم ہے اور میں آخر میں یہ بات کروں گا اس کے بعد کہ فیک نیوز اور غیبت پاکستان کے معاشرے کو اور اسلامی معاشروں کو کس گھن کی طرح اس کو کھا رہے تو اسلامی معاشرے کے اندر علماء اور مشاہق کا کردار بہت بڑا ہے یہ کہنا لوگ کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں مگر میں نے کوشش یہ کی ہے نور الحق قادری صاحب کے ساتھ تعاون میں غلالعیات صاحب ان سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ کہ اس کو پاکستان کی بنیاد بنایا جائے آپ کا اثر رسوخ ہر گلی کوچے میں شاید ریڈیو ٹی وی کی بات لوگ نہیں سنیں گے آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات پر عمل کریں گے تو جب مجھے صدر آپ کی ذمہ داری صدارت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے میں نے چار نکاتی ایک خط بھیجا اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کو میں نے کہا کہ جی انسان کی مسجد گڑھ تھا ساری سیاست کا سارے سماج کا ساری گفتگو کا ساری فورن ڈپلومیسی کا تو وہ جو ستون تھا وہ کمزور کیوں پڑھ رہا ہے تو میں نے درخواست یہ کی کہ جی تہارت میں نے کہا جی تہارت کا احتمام ہاتھ دھونا دن میں پانچ مطبع اس سے بہتر صحت کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور میں نے یہ مثال دی کہ نون کمینیکیبل ڈیجیزز ہوتی ہیں جو کمینیکیبل ڈیجیزز جو کسی سانس سے جاتی ہیں یا ہاتھ سے جاتی ہیں اور اس میں چالیس فیصد بیماریاں اس سے لگتی ہیں ڈیسنٹری اس سے لگتی ہے سب کچھ تو یہ ہاتھ دھونے کا احتمام اگر مسجد سے اور وضو کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو کتنا اچھا ہوگا اسی کے اندر پھر ہم نے انوائرمنٹ کی بھی بات کی عورتوں کی وراست کے حوالے سے بہت بڑا قدم پاکستان نے اب اٹھایا بھی ہے کہ ہمیشہ قانون موجود تھا قانون چودہ سو سال سے موجود تھا صرف یاد دہانی کرائی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اسلامی معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے کمال ہے کیسے ہو سکتا ہے بھئی دنیا نہیں کرتی تھی دنیا 1920 تک برطانیہ کے اندر جو آج ہمیں human rights کی نصیحتیں سب کرتے ہیں برطانیہ میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا عورت کی کوئی وراست نہیں تھی عورت کی وراست عورت مرد کی ملکیت تھی اس کی وراست مرد کی ملکیت تھی جو وہ کماتی تھی وہ مرد کا تھا اور ہم چودہ سو سال پرانی وراست کے حوالے سے اللہ کے احکامات کے حوالے سے ہم نگلٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی علماء اور مشایخ کا اور مسجد اور ممبر کا بہت بڑا کردار ہے اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ ہمیشہ جہانم میں رہے گا بڑا کتنا مجھے خوف آنا چاہیے اس بات پر تو وہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا مگر یہاں پر جو سو عورتیں ہیں ان کا اگر ہاتھ اٹھا دوں گے کہ ان کو وراست نہیں ملی تو کتنی عورتیں ہاتھ اٹھائیں گے اس حال کے اندر ہم زندہ ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی فروئی معاملات کے اندر پھسے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر تخریریں کر دیں گے جناب کوئی حد اور حساب نہیں ہے کہ ہم جذباتی انداز سے لوگوں کو کہیں کہ تم نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ سارے ہدایات جو ہیں وہ ریمائنڈر ہیں انصاف کرو انسان کے ساتھ اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو یہ روہ روہ یہ ریضہ ریضہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کائنات میں اس کو ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہے یہ تو ہم اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو یاد کر دلاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے انصاف کرو آپس میں کیسی رواداری رکھو اور پھر میں آؤں گا اس بات کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی اور آج کتنی ضروری ہے تو جناب علی اس کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے دو باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی بدد چاہیے پاکستان اور دنیا اس میں کمزور ہے دنیا کمزور ہے ایک ہے غیبت یہ جو آج کل کے کمیونکیشن غیبت ہمیشہ رہی اور وہ بھائی کے گوش کھانے سے ملائی گئی اور وہ گفتگو کے اندر آتی رہی اور اب وہ گفتگو ایسی ہے کہ واتس ایپ ادھر سے آیا میرے اپنے تاثبات اور خیالات سے اگر میں اتفاق کرتا ہوں خبر صحیح و غلط میں آگے سو کو بھیجتا ہوں تو گناہ بھی سو گناہ ہو گیا نا پہلے یہ تھا کہ میں کسی کو کہہ دوں گا افواہ پھیلا دوں گا حقیقت نہیں تھی اور اب تو سو کو بھیجوں گا وہ سو ہزار کو بھیجیں گے گناہ کتنا ملٹپلائے ہو گیا غیبت کا تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے لہٰذا کون کرے گا کون اصلاح کرے گا کون بچوں کو بتائے گا یہ دنیا کے اندر پریشانی کا باعث ہے اور فیک نیوز اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی خبر فاسق والی میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی وہاں پر اسیمبلی کے اندر بھی کہ فیک نیوز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق کی خبر کو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو اس کی صحت کو انشور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں تباہ کر دیں اور پھر بعد میں پچتائیں اور میں نے مثال یہ دی کہ عراق کے اندر جو ویپنز آف ماس دسٹرکشن کی فیک نیوز تھی پوری یہ آیت اس پر پوری اترتی ہے نہیں اگر کوئی انسان جو خدا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہ رکھے تو وہ یہ آیت پڑھ لے تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا کہ کتنا پورا عراق کے اندر جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اب پہلے ہی اس کا کہہ دیا تھا کہ یہ قومیں ایک دوسرے قومیں تباہ کرنے اور پھر اس کے بعد پچتائیں تو یہ ہمارے ساتھ فیک نیوز تو فیک نیوز کہا یہ جاتا ہے ایک ریسرچ ہے اب کی میں رسالے بہت پڑھتا ہوں کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو سائنٹیفک امریکن دوہزار بائیس دوہزار اکیس میں فروری کا اسی سال کا اسی سال کا اس میں یہ ہے کہ چودہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فیک نیوز سے سب سے زیادہ فوراں حضم کرتا ہے لہٰذا اگر ٹی وی پر چل رہی ہے پرائرٹائزیشن نہیں ہے پاکستان تباہ ہو گیا سینہ کو بھی کرتے رہے ہیں ٹی وی پر یہی حروت چلتا ہے تو وہ چودہ سال کا بچہ جو بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان تو تباہی ہے پاکستان میں خرابی ہیں خرابیاں ہیں تو سب سے زیادہ اس عمر کے بچہ متاثر ہوتا ہے تو اس میں بھی ضرورت دنیا پریشان ہے صرف مسلمان نہیں مسلمان کے اوپر تو یہ حربہ استعمال ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں ظلم ہوتا رہا ہے لاکھوں افراد مر گئے ہیں کروڑوں مر گئے ہیں لاکھوں کی بات بھی آپ چھوڑ دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اس کے بعد جنابِ علی جو پانچمہ ایشو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لگ گئی ہے لوٹری کیسے لوٹری ایسے لگ گئی ہے کہ اللہ میعہ نے آپ کا راستہ مسلمانوں کا بلکل سیٹ کر دیا اس سے زیادہ اچھی لوٹری میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہزار سال میں نہیں لگی اور وہ کیسے لگی گاڑی تیار ہے کیسے تیار ہے ذرا سوچئے اس بات کو ابھی آپ نے یوکرین کے مطالق خبریں پڑھی اچھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں پر کہیں بھی ظلم ہو تو پرامن حل ہونا چاہیے ہمارا اتفاق ہے اور ریفیجیز جہاں سے بھی نکلیں مہاجری نکلیں ان کو پناہ دی جائے جس طرح سے آپ بڑے دل والے لوگوں نے ہم جب اپنا اس بات کا ماتم کرتے ہیں کہ ہم خراب ہیں ذرا اس کو بھی یاد رکھے گا کہ آپ ہی لوگوں نے چالیس لاکھ مہاجری ان کی چالیس سال ان کو پناہ دی اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو کیونکہ ہمارے بھائی ہیں بھائی تھے ہم نے بڑی قیمت ادا کی کلجر آیا کلاشنی کاف کا بہت کچھ ہوا معیشت ایک developing country یا under developed country کی معیشت پر اتنا بڑا بوجھ ہم نے اٹھایا اور اس وقت دنیا کے اندر یہ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں بھائی ہے روم کے اندر بھی دوبنے دیتے ہیں جمنے دیتے ہیں مگر پناہ نہیں دیتے ہیں تیار نہیں ہے پناہ دینے کے لیے تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو یوکرین کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ diplomatic solution ہو پاکستان کا official stand سے بڑا اچھا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پناہ دی جائے اگر وہ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور جاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک اتنی condemnation اور میرے میرے لوگ مرتے رہے کسی کے موہ پر جھون کوئی بال جھون نہیں رہیں گی کسی کو کوئی اعلان نہیں کیا کوئی افسوس نہیں ہوا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جناب جس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کی لوٹری نکلی ہے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مجھے اب یہ احساس ہے کہ انسانیت نے جو ظلم کیا ہے اور یورپ اور مغرب نے بھی جو ظلم کیا ہے دنیا کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے جتنا آپ پڑھتے جائیں ریڈ انڈینز کو میس تو نابوت کر دیا اور انہیں کہا جی ان کے اوپر تو قانون کوئی ہمارا نہیں لگے گا یہ سیویج ہے یہ انسان کو دشمن ہے ان کو تو بغیر قانون کے مارو یہی افریقہ میں ہوا پرانی وہ چلو ڈیڈ انڈینز یا کرو لو مارے گئے وہ ریس ہی غائب ہو گئی ڈیسی میشن آف ای ریس چلو وہ چھوڑ دو پرانی بات ہے سید وہ زمانہ ایسا تھا افریقہ کے اندر بھی یہی ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ سیویجز ہیں ان کے اوپر وہ قانون نہیں لگ سکتے جو یورپ کے ہیں اب کیا ہوا کہ مرشق غستہ کے اندر بھی وہی ہشر ہوا اور یہ کہا گیا اور قانون اپنے نہیں لگانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی آپ نے آخری خدبہ میں کہ عربی اور عجمی برابر ہیں اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی قانون تھا کافر کے لئے بھی اور مسلمان کے لئے بھی کبھی آپ نے فرق اسلامی تاریخ میں دیکھا قانون کا کبھی نہیں ہوا اور آج بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ان پناہ گزینوں کو ہمارے ملک میں بتانے دو کیونکہ ہمارا قانون لگ جائے گا ان کے اوپر تو ان کو دور رکھو چاہیے ڈوب جائیں مر جائیں چار عرب یورو یوروپین یونین خرچ کرتا ہے لیبین کوس گارڈز پر اور دوسری کوس گارڈز پر کہ یہ ان لوگ کو باہری رکھو اور ایکانمس نے لکھا کہ یہ لڑکیاں عورتیں ریپ ہوتی ہیں بیچی جاتی ہیں بچے مارے جاتے ہیں جیلوں میں رہتے ہیں یہ ایکانمس نے لکھا میں نہیں کہہ رہا ہوں بس ان کو یہاں نہ آنے دو شاید ہمارا قانون لگ جائے دنیا نے ایک مزاق انسانیت کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہمارے عام ٹورچر نہیں کر سکتے تو رینڈیشن کرو ان کا گوانتانوہ بھی بھیج دو کہ وہاں کب امریکہ کا قانون نہ لگے تو وہ قانون کے اندر فرق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر دیا عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں کافر اور مسلمہ مقدمے آپ دیکھ لیجئے خلفہ راشدین کے زمانے میں جہاں انصاف ہوا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ انصاف ہوا چاہے یہودی ہو کوئی ہو انصاف ہوا اس کے ایشو پر انصاف ہوا اس بات پر نہیں ہوا تو آپ کی لٹری کیسے لگ گئی ہے اس وقت ایسے لگی ہے کہ دنیا کو یہ جو میں ایک جگہ تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ٹیسٹو سٹیرون بیسٹ ورلڈ آرڈر ٹیسٹو سٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو جس سے بہت سارے مظالم کا بھی امکان ہوتا ہے تو طاقت کی بنیاد پر ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس کا یہ اس کا زمانہ ختم ہونے والا ہے دنیا مانگ رہی ہے چیخ چیخ کر مظلوم پکار رہا ہے صرف مسلمان نہیں ساری دنیا کا مظلوم پکار رہا ہے کہ اغدار کی بنیاد پر موریلٹی کی بنیاد پر ورلڈ آرڈر آنا چاہیے جہاں انصاف ہو جہاں ایک قانون ہو یہ نہیں کہ پاکستان کے سٹیزن کے لیے دوسرا قانون ہے اور کوئی اور سٹیزن جرم کرے گا یہاں پر اس کے لیے دوسرا قانون ہے یہ میرے نبی کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہاں آپ کی لٹری لگی ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ امہ کے حوالے سے امہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو وہ کہاں ہے وہ یہی ہے this is the time اچھا اور کون لیڈ کرے گا یہ اگر گاڑی لگی ہوئی ہے اسٹیشن پر اور ہمیں پکار رہی ہے کہ چڑھ جاؤ اس کے اوپر اور ہم اپنے فروعی اختلافات کے اندر ٹرین نکل جانے کا احتمام کریں لڑتے رہے ہیں آپس میں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اسلامی تاریخ کے ساتھ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں اسلامی تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ اس بات کی فکر کر لی جائے کہ ایسی ایسا موقع ہمیں ملا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیٹاپولٹ کر دے گا پاکستان کو ایک بڑی اہم دور کے اندر مسلمانوں کو تو لہٰذا اس کو اب آپ جوڑ لیجے پاکستان کے پچھتر سال کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریہ کے ساتھ اس کو جوڑیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت ظلم ہے دنیا بھر کے اندر جس طرح سے جینور سائیڈ کی طرف ہندوستان قدم اچھا رہا ہے وہ کس کو آواز دیں گے اس مغربی دنیا کے ورلڈ آرڈر کے اندر تو ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہم نے تو بھروسہ کیا اس آرڈر کے اوپر ہم نے تو کشمیر کا معاملہ اقوام مدہدہ کی دہلیس پر رکھ دیا ان کے ریزولوشنز پر رکھ دیا کیا وہ ریزولوشن کمزور ہے اور آج کے آج کل کے واقعات اہم ہیں تو ہم نے پوری کوشش کی اور یہ جو دو قومی نظریہ کی یاد دہانی کا وقت آیا ہے یہ بہت اہم ہے اس معنی کر کر کے آپ کے لیڈران نے سیاسی سماجی اور دینی لیڈران نے آپ کے لیے ایک راستہ قائم کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح چالیس سال کے بجائے پچھتر سال آپ پس چکے ہیں اور پس کر نکل رہے ہیں تو لہٰذا غداروں سے بھی ہوشیار رہے ہیں فیک نیوز سے ہوشیار رہے ہیں غیبت سے ہوشیار رہے ہیں یہ تعمیر کا وقت ہے اور سب سے بڑا بوجھ جو تعمیر کا ہے وہ میں ممبر اور مسجد پر رکھتا ہوں اور علماء اور مشایق پر رکھتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ موریلٹی کا اور اسلامی اقدار کے اعتبار سے جو لیڈرشپ نکل سکتی ہے وہ صرف آپ کے ہاں سے نکل سکتی ہے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں موقع مل جاتا ہے تو آپ سے دل کی باتیں کر لیتا ہوں السلام علیکم صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی علماء اور مشایق کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ان نبیین نے اخلاق اور رہداری کا درست دیا اور انہی چیزوں کو لے کر ہم معاشرے میں ترقی کر سکتے ہیں موسیقی